ایک ہوتا ہے خوش نصیب، ایک ہوتا ہے بدنصیب اور ایک ہوتا ہے ذہن نصیب ذہن نصیب بھی ایک لفظ ہوتا ہے، صرف گانا نہیں ہوتا تجھے چاہوں بے تہاشا ذہن نصیب ذہن نصیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے جب اببو سے پوچھا تو اببو نے بولا کہ تم سوچو تو نصیب تو پتا ہے نصیب کا مطلب ہوتا ہے لکھ، نصیب کا ہوتا ہے بھاگے لیکن ذہ یا ذہ جس کو بولتے ہیں ذہن نصیب کا مطلب ہوتا ہے what a luck کوئی کتنا خوش نصیب ہے کسی کے قسمت کتنی اچھی ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہن نصیب کا مطلب ہے کیا نصیب ہے جس پہ یہ شیر بہت صحیح بیٹھتا ہے کہ ذہن نصیب کے اس کو میرا خیال آیا کیا میرے نصیب ہیں کہ اس کو میرا خیال آیا مگر یہ بات حقیقت نہیں تمنا ہے، دیزائر ہے اور اب جب ذہن نصیب کا مطلب پتا کر لیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا آفرین کا مطلب ہی پوچھ کے آؤں اببو نے بتایا پہلی بات تو یہ کہ کسی جملے میں آفرین کو فٹ کرنے کی کوشش مت کرنا کیونکہ جس طرح سے خسن جانا کی تاریف ممکن نہیں آفرین 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 جو ٹرم ہے وہ ایک پریز کے لیے یوز کیا جاتا ہے مطلب کسی کی تاریف میں ہم کچھ کہنا چاہیں ہم اس کو واو کہہ سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمندر جیسے خوبصورتی ہے یا آسمان جیسے خوبصورتی ہے ہم بس ہم بس سپیچلیس ہو گئے اس کے خوبصورتی ہے اس کا چیلنٹ دیکھ کے تو ہم کہیں گے آفرین آفرین جس کی تاریف ممکن نہیں ہے لیکن it's a word of praise اور بہت اچھا واو ان سب کو ریپلیز کر سکتا in fact آفرین ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری لانگویجز میں الگ الگ مطلب رکھتا ہے بات اردو میں واو بہت اچھا پریز واری that's آفرین so زہنسیب سے بھی ایک گانا ہے آفرین پہ بھی ایک گانا ہے اب بتائیے ایک اور ایسا گانا جس میں ایک ایسا ہی اردو کا لفظ ہے اور اس کا مطلب نہیں جانا ابھی تک میں اببو سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گی اگلے اپیسوڈ میں